اب بلاثر داری شیعر کہ تین سورے فاتحہ جناب مولانا سید اولان عسین شاہب رضا عقر آقر آقر شاہب فضا معلومتا خانمت ابن سید آقر فضا مرکوم کے لئے کیونکہ لئے مولانا سید فاتحہ رضا عقر صاحب فضا مرکوم کے لئے اور تین سورے فاتحہ سیدہ علیہ مرکمہ پین نسیت آبت صاحب کرتا مرکمہ کی اپنے مطور کے لئے آپ کا ساتھ سماؤں کرتا مرکمہ پین نسیت آبت صاحب کرتا اس مجلس میں پوراً بعد لوگی کی کمان میں مجالسی عذاب منبیت دی جاری ہی ہے جس میں آفتابِ قطابت مولا میں کرتا سید نیار حسین حیدر آبت صاحب کرتا مرکمہ پین نیار حسین حیدر آبت صاحب کرتا ان مجالس کو لطا پر رائیں گے مومنیت سے گزاری شیخ اس مجلس کے پوراً بعد ان مجالس میں شکر سرواز میں مہم مرکمہ پین نیار حسین 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 ح اعوذ باللہ من الشیطان اللہ علیہ وسلم بسم اللہ فرمان محیم الحمدللہ اللہ زی حدانا لہذا وما کلنا لنا حدیعا لولا ان حدان اللہ لگا جاعت رسول ربنا بالحق السلام والسلام والدعیت والکام علا سیدے اصل ماں فی الوجود صر اللہ بکل موجود نکتر دیتا ارتے لوجود صاحب الروایر الحمد والمقاب الموجود مولا و مولا سخلین چتر حسن والخسائن قبل باصل محمد محمد سمت صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 اور عزیزان اکرامی سرکانِ دو آدم نے بادے دور پر اشار فرمایا اس دروادے کتنا متوجہ کیا کہ جہاں سے مسلمان وہ حقیقی اسلام ملے گا اگر اس کے علاقہ کسی اور نبادے پر جاؤں دے تو حقیقی اسلام نہیں دے سکتا اگر کہیں ہاں اسے اسلام ہوگے تو پھر تہشت کرنی کو جہاں کا نام دے جائے گا توجہ ہے رسول عبادے طور پر شاہ فرمایا سرکانِ دو آدم کی مشہور معروف حدیث سے انا قدینتم فلنے وحلیل باوہا ہاں شہرِ علموں اور عمی اس کا دروادہ حدیداری رازم قابل اور بات کی اوائے گا کہ آپ نے اقصر ہی سنا ہوگا کہ علم کی مشہور سمندر چھ نہیں جاتی آپ نے سنا ہوگا اور علم کا سمندر ہے تیلویل بیسار کبھی شہر سے نہیں دی جاتے مگر اب سرکانِ دو آدم نے شہر دہا ہے تو اس نے ہی کبھا سکتا ہے سرکان نے بایا میں شہرِ علموں اور عمی اس کا دروادہ اس وقت ہی کبھا دیا ہے سرکان نے بایا سکتے تھے کہ میں علم کا سمندر ہوں علم اس کا دروادہ رسول یہ بایا سکتے تھے کہ میں علم کا پہار ہوں علم اس تک پہنچنے کا زینہ جاء رسول عقرب یہ بھی پھنچنے سے کہ میں علم کا سہرہ ہوں علم اس کے پہنچنے کا راستہ ہوں رسول عقرب یہ بھی پھنچنے سے کہ میں علم کا فزانہ ہوں علم اس کی کچھنوں ہوں اس لگا رسول نے یہ پھنچنے کیا ہے بلکہ آدمی فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اس کا دروادہ حقیقت یہ ہے جو چیزیں کبھا کرے ہیں ہے وہ سمندر میں ہوتی ہے جو سمندر میں ہوتی ہے وہ پہاروں پر نہیں ہوتی جو پہاروں میں ہوتی ہے وہ سہران میں نہیں ہوتی جو سہران ہوتی ہے وہ پہاروں پر نہیں ہوتی مانک شہر وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہار کی بھی چیز ہوتی ہے جہاں سمندر کی بھی چیز ہوتی ہے جہاں سہران کی بھی چیز ہوتی ہے تو رسول اکرام یہ حرمانہ چاہتے ہیں کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ علیؑ کے در بھی آتا ہے اللہ علیؑ صلوات اللہ علیؑ اللہ علیؑ اللہ علیؑ اگر آمی یاد رکھئے میرے مولا کے بین کی وہ منزل حیم کا وہ کمال کے بہتا ہے کہ دیکھئے آپ نے دیکھا ہوگا زلے کی عدالت یہ ہوتی ہے ہر زلے میں ایک عدالت ہوتی ہے تو آپ نے اکثر یہ سکھا ہوگا کہ ایک زلے کی عدالت کا فیصلہ کسی مقدمہ کی تحت کچھ اور میں اور دوسرے زلے کے عدالت کا فیصلہ کسی مقدمہ کی تحت کچھ اور میں آپ نے یہ بھی اکسا سنا ہوگا کہ ہائی پورڈ ہائی پورڈ کرکتے کا فیصلہ کسی مقدمہ کی تحت کچھ اور میں مگر کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ سپریم کورڈ تہلی کا فیصلہ کسی مقدمہ کی تحت کچھ اور میں اور سپریم کورڈ ترکتے کا فیصلہ کسی مقدمہ کی تحت کچھ اور اس لئے کہ سپریم کورڈ ملک میں فقط ایک ہی ہوتا دے میرے مولا کی حیثیت اسلام میں سپریم کورڈ کی حیثیت ہلا کی قسم مجھے کسی کتاب سے آنے ملک دے کسی کتاب سے آنے ملک دے کہ میں علی کے کیئے پور پورڈ اگر حقیقی اسلام ملے گا تو صرف علی کے درد سے ملے گا کسی اور درد سے نہیں ملے گا علی اللہ نے گناہ بھی میں آگے آگے سے پرماغ سے بہا ہوں حج کا موقع ہے اور کوئی طواب میں بہا ہے خانہ کا بہا ہے اور کچھ خوادین کسی طرف کھڑی گئے اور وہ غلط نگاہ سے یہ خوادین کی طرف دیکھ رہا ہے مولا اتنا اینات اس کی طریب آئے اور ایک تماشہ اس کے رخصات میں لگایا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ تُو طواب میں خانہ کا بہا کر رہا ہے اور خلط نگاہ سے تُو خوادین کو دیکھ رہا ہوں توجہ ہے کہ ہمارے امام جملات میں والے امام نہیں ہوتے ہیں ہمارا امام وہ ہوتا ہے جو درد کی کہفیتوں سے واقع ہوتا ہے جو درد کی کہفیتوں سے واقع ہوتا ہے اچھو اس کے ساتھ میں دمائج پڑا بڑی دمائج پڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ خرم کہتے ہیں مآس و رسول مآم آس اللہ میں نے ایسا نہیں کیا میں نے غلط نگاہ سے نہیں دیکھتا آپ نے ہی ہوئی میں نے دمائج پڑا دیا اور یہ حضرت عمر کی پاس پچھا سنیں گے توجہ کے ساتھ اور جا کر شکایت کرتا ہے پیانی نے میرے رسول میں دمائج پڑایا جب کہ میں غلط نگاہ سے تبا دین کو نہیں دیکھ رہا تھا بے بڑا میں نے رسول کے دمائج پڑا دیا حضرت عمر میں مطبہ ایک دمائج پڑا اس کے دمائج پڑا دیا سنیں گے جملہ خدا کی قسم نوجہ کے ساتھ کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے نوجہ ہے نہیں کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے اے این اللہ نے تجھے شرم میں ہو دیکھا ہے اور این اللہ نے تیرے رسول کا محجم دیا نوجہ ہے نوجہ ہے نوجہ ہے نوجہ ہے نوجہ ہے نوجہ ہے ہرنجا آپ نے ملیندہ پڑھے 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 کریer جب بہج سلا میں نے ملیندہ کیا فینل فیڈس کا اور جب بھی کوئی مقرمہ میرے مولا کے پاس آیا یہ نہیں کہ مولا علیہ کے کہتے ہیں ترول گیر بات آئیے گئے جب بھی کوئی سوال پوچھا میرے مولا فرم جواب دے چنانچہ ایک میٹن کی دے داہائیں ایک میٹن کی دے جالی سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ فرم جواب دے جاتے علی سے کوئی ایسا سوال کیا جائے کہ مہاں سلطہ سنبا رات اللہ کہ مہاں کی جواب لگے پوچھے بہا ایسے میں دیں چیزیں پلانی چیزیں ایک صاحب ملے ہوتے اور انہوں نے کہا مہاں علیہ سے سوال کروں گا اور ایسا سوال کروں گا جماعت اللہ علیہ جواب چلے پائے کہا ٹھیک ہے تو نہیں سوال کر رہت اب ایک سوال مہاں کے لائے گا مولا کے پاس پوری تو بچہ سب سوال مہاں مہاں سوال کیا کہ کوئی آس کی مہتری کی جائے یہ سہنیہ کی مہتری کی جائے نجس زہنیہ تو خود بھی ہوگی جب تشمال علیہ میں سہنیہ تو اس لیے ہے کہ گویا اس کی بیٹی اس پہ ہلاک ہو جائے یعنی ایسا سوال بنا کے لئے کہا رہا کہ اس کی بیٹی اس پہ ہلاک آیا علیہ کے پاس یعنی میں نے اپنے گھر کے آنے میں دعوتہ لگایا رہا ہے سمجھ رہے ہیں آپ سے ہی چھتے لے چاہرہا ہے آپ کو دعوتہ بڑا ہو گیا ہے کیا میں بھلک کھا سکتا ہوں زہنیہ سمجھ رہے ہیں آپ اس نے سوچا کہا نہیں فورا کہنے گے کہ جب پھونہ بودا لگایا ہے بھلک کھا سکتا ہے مجھا ہے نہیں مگر خدا کی قسم بھلک کھا سکتا ہوں جس کی ضرورتار نشنوں کو دیکھتے چلتی ہو تو کیا ہوں اس کی سہر کی کہتے تو اس سے باقی نہ ہو مرے عزیزوں جواب سنیے مولا کا خدا کی قسم مگر ایسے نہیں سنیے گا توجہ سے سنیے گا میرے مولا جواب سوال پھر سنیں یاری مر نے اپنے کھر کے آنے میں بودا لگایا ہے وہاں ہو گیا ہے پھل میرے لگا ہے تو کیا میں پھل کھا سکتا ہوں جائے صحیح میں مولا نے سنا خلیبِ ملپلِ سنونی نے بردستا جواب دیا کہ آئیت مونے اس طرح کو اپنے خون سے سین جائے تو حراب ہے بھالی سے سین جائے تو اللہ 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 آ 되게 مولا کے علم کا کمات پڑا مشکل پڑا ہے ایسے مقدمے کا پریسلا کرنا جس کا کُی 효وم ہے مجھکی ہوتا ہے ایسا ہی وقت میں مجھک کرنا جس کا کوئی قبول ہے میرے مولا کے پاس ایسا ہی وقت میں آئے مجھک کیا ہے اس وقت میں بھی شام سے وہ شخص روانا ہوئے ہیں مدینہ کے لئے روزہ رسول کی زیارت میں مجھک کیا ہے؟ ایک دعا ہے پر اس نے خنان کو خریدا ہے شام میں تاکہ راستے میں جو بچائے تو وہ اس کی چلمت گفتا ہے ایک آقا ہے ایک قرآن مدینے کے باہر شان کا وقت ہو چکا تھا انگیرہ ہو چکا تھا تو اس نے مدینے کے باہر اپنے خیمیں نزد کر دیا کہ صبح ہو تو مدینے میں داخل ہو اور روزہ رسول کی زیارت میں جرد پستی صبح ہوئی اس نے اپنے قرآن سے کہا جاؤ میرے لیے پانی دے گیا ہم وہ نہ آنا اس نے کہا جو پانی دے گیا ہے تم ہمارے لیے پانی دے گیا ہوں کہ کیا میں نے تمہیں اسی لیے خریدا تھا میں ہی تمہارے لیے پانی دے گیا ہوں اور ایک دو میرے غلام کو میں تمہارا آتا ہوں کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میں غلام کو رات آتا ہوں غلام تو آپ نہیں میں آتا ہوں اب دونوں چھکڑا کرتے ہوئے اس وقت خریفہ کے پاس پہنچیں غلام نے کہتا ہے کہ میں آتا ہوں جو آتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں آتا ہوں انہوں نے کہا اس مقدمہ کو فیصلہ ہوئی نہیں سکتا غلام کی قبعہ تو آئے نہیں جب قبعہ نہیں ہے تو مقدمہ کو فیصلہ کیسے ہوگا تو وہ جو حقیقت ہویا آتا تھا وہ کہنا ہوا جب آپ سے نکلا کہ کیا اب حصول کے بعد کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہی نہیں آئے سلمان کے کانوں میں آواز کرتی کہا ایسا نہ کہو اب یہ فارس کے رسول زندہ دے یہ فارس کے رسول موجود سلمان لے کر مولا کے پاس پہنچیں دونوں یہی کہتے ہیں کہ میں آتا ہوں غلامی کہتا ہے کہ میں آتا ہوں جو آتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں آتا ہوں علی نے کہا کہ تم بہت اچھی طرح سے جانتے ہو کہ تم نا آتا کون ہے تب غلام بہتر تو یہ ہے کہ تم خود نہیں پیسے لے کروں مگر کوئی اس پر آتا ہی نہیں جو مولا نے تو کہتا ہے میں آتا ہوں جو آتا ہوں کہتا ہے میں آتا جو مولا ایک کائنات نے کمبر سے کہا سامنے پکان کی دیوار اچھی دیوار نہیں بولا کہ اس میں دو بول کر کمبر اس کو تو سوراہ کرتا ہے کمبر میں دیوار کو تو سوراہ کرتی ہے اس کے بعد مولا نے کہا اب تم دونوں اپنی اپنی گردنیں ان سوراہوں بڑھاتیں دونوں نے اپنی اپنی گردنیں سوراہوں بڑھاتیں کیا نفسیہ کی فجلہ کیا ہے میں مولا کیا ہے نمجھے بڑھاتیں کہا نمبر اب ان میں سے تو غلاب ہے اس کا سر تنسلہ ہوں اب جیسے ہی علی نہیں کہا تو جو غلاب تھا اس کا چندیس گردن کو کھیچا ہے نمجھے جیسے گردن کو کھیچا حالی کیا کہا فیصل ہو گیا نمجھے جس کا گردن کو کھیچا ہے وہ غلاب ہے جس کا نہیں کھیچا ہے وہ آتا نمجھے نہیں مولا نے حیامت کیلئے بتا دیا کہ جو تنوار کے سامنے گردن بڑھاتیں وہ آتا ہوتا ہے تو گردن کیچے وہ بڑھاتیں مولا پاہ 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 سب پاہ 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 تمہارے زمان کے ساتھ تمہارے زمان پوچھے چنانچہوں کا اجواب آپ توجہ پرائے پڑیجوے بجے کے ساتھ آپ توجہ پرائیں پالے میں نیت میں جواب کیا کر سنو آپ گو یہ بتائیں کہ انسان کے کلام میں اور اللہ کے کلام میں بڑھنا دیکھو انسان کے کلام وہ ہے جو زمانے کے لئے جنوبے ہیں کہ انسان کے کلام وہ ہے کہ جو زمانے میں نے زمانے کے حدود سے باہر انسان کے کلام نہیں کرتا مثال سنیں گے اس کی مثال سنیں گے سمجھ لیں دیکھئے آج سے آپ چار پانچ سو سال پہلے کنی شعورہ کا کلام اٹھا کر دیکھیں یا مصنفین کی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو جان پر جانے کا تذکرہ کہیں گے کیوں نہیں گلے گا اس لیے انسان چانتا کہیں جب انسان چانتا پر گیا ہی نہیں دیکھائے تو بھون لئے میں تذکرہ بھی آگے کہیں کسی مصنف کی کتاب میں گریب لے گا کسی شاہد کے کلام میں گریب لے گا لیکن جب چانتا پر انسان چلا گیا اس کے بعد آپ مصنفین کی کتابوں میں تذکرہ مل جائے گا شعورہ نے کسی تذکرہ کیا کیسے مثال کے دور پر اللہ نے نجمی آفندی نے کہا عباس نام برگ علم لے کے جائے گے ہم جانتا پر بسائی ہوئے اب ہم دیکھتے جائیں بچہ ہے کیوں آگیا ہے یہ شیر یہ شیر اس لیے آئے اس لیے یہ شیر آئے کیونکہ انسان چانتا پر چلا گیا تو علم لے کے انسان نے کہا کہ اس گیان کو بات کیا ہے کہ انسان کا کلام زمانے میں محبت کرتا ہے مگر قرآن اللہ کا کلام ہے یہ زمانے میں محبت نہیں ہے اللہ کا کلام زمانے میں محبت نہیں ہو سکتا اور یہی بات ہم نے چھڑے امام نے فرمایا امام فرماتے ہیں یا رکھنا قرآن قریب قرآن نہیں ہوگا اللہ اللہ قرآن اس زمانے کے ساتھ ساتھ چلے گا جیسے زمانے ہوگا قرآن ساتھ ساتھ چلے گا عزیزوں پڑی اہترین بات بچے سے آپ سماتے پر آلی علیہ نے کہا عقص کو دلی بات لندن میں ایک مقام ہے جس کو میں کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر بڑی بڑی پسنلید سے ہوتی ہے بڑی بڑی شخصیتیں رہو پہ لگے ہیں ان کے معمی مجسمے مقام پہ لگے گئے ہیں معمی مجسمے قائم عیادت محمد علی جناتہ کی مجسمہ وقت سے لگا کچھ پر بستانس کی مجسمے محبے لگے گئے ہیں جتنی بڑی بڑی شخصیتیں گزرین ہیں ان کے معمی مجسمے مقام پہ لگے گئے ہیں تو جب تیوریس جاتے ہیں لندن میں بے نقص کے ساتھ وہ معمی مجسموں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس کا مجسمہ ہے یہ کس کا مجسمہ ہے فہی پہ مجسمہ ہے یہ کون ہوئے یہ وہ ہے جو پہلا خلاباز میں گر آسمان پر بھی آتا اس کا مجسمہ بھی سب کا بھرکہ جنسان مجسمہ ہوتا ہے سب اس کو دیکھتے ہیں تو اس کی آباز جو اس نے پہلا محصیل آسمان سے دیا آدھا خلا سے دیا تھا اس کے لئے کوئی کرکے اس میں فیڈ کر دیا دیا اس کے مجسمے میں فیڈ کر دیا دیا اور جب لوگ جاتے ہیں تو اس کی آواز کو لوگ سنتے ہیں کہ اس نے پہلا محصیل کیا دیا رات جاتے ہیں اس نے محصیل پہلا کیا دیا کہ علم جی اس طرح کر رہے ہیں کوجی سے تمہار دیا اس نے محصیل کے دیا کہ مجدنہ حسین اور خوبصورت مجدنہ دیکھ رہا ہوں کیسا لگ رہا ہے کہ جیسے مجھ پر نشاہ داری ہو گیا ہے یا میری آنکھوں پر کسی نے جاگو کر دیا ہے بچہ ہے نہیں میری آنکھوں پر نشاہ داری ہو گیا ہے یا مجھ پر جاتے ہیں مجھ پر نشاہ داری ہو گیا ہے تو مجھ پر نشاہ داری ہو گیا ہے سنو قرآن چودہ سال پہلے نہ دیل ہوا آج جبھارہ پہلے خلاب آج کے کے را آئے لَقَارُ اِنَّمَا سُكِرَتْ اَقْصَارُنَا پَلْنَحُمْ مُسْمُرُونَ تَوَجَّ بَقَارِ قرآن نے آئے کوجود ہے چودہ سال پہلے قرآن نے صحیح کر دیا اور اس آئے سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو آوگے ہم نے آسمان پر آنے کے لئے راستے بنائے ہیں اور یاد رکھنا تم میں کہا پہلا انسان جو آسمان پر آئے گا وہ یہ کہے گا لَقَارُ اِنَّمَا سُكِرَتْ اَقْصَارُنَا فَلْنَحُمْ مُسْرُونَ میں اِنہا حسین منظر دیکھ رہا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ آنکھوں پر نشاہ داری ہو گیا ہوں یا ہوت میں کسی میں چاروں کردیا لَقَارُنْا لَقَارُنَا سَبْنَا سُكِرَتْ جَنْا لَقَارُنَا سُكِرَتْ بِاللَّا وَقِبَرْتْ یہ ہے کہ مولا کے علم کرتا ہوا اور کل تیسا کہ میں نے آتھ سبادہ کیا تھا مولا کائنات کے خطبے کے سلسلے میں در ناکل غلابہ میں مولا کا خطبہ ہے اسے آپ کا وجہ سے سبادہ پا واقعہ کیا تھا کل تیمہ نے عرض کیا تھا کہ اپنے اباس آئے مولا کے پاس اور آگا کہا مولا دیل جاتا ہے کہ آپ سے تفصیل اور قرآن کون ہی ابن عباس ہے یہ قرآن فہمی کے چینل میں ابن عباس اور ابن مسعود جتنی تحاثین ہیں آپ کو ملیں گے ابن عباس اور ابن مسعود کے حوالوں سے اور یہ دونوں شاگیر اٹھتے مولا حدیب کی دونوں مولا حدیب کی دونوں مولا حدیب کی اور اس منزل میں تھا ابن عباس کا آپ کو معنی ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ اگر میری موٹ کی مہار تم ہو جاتی ہے تو میں قرآن سے تلاش کر دیا کرتا چاہیے ابن عباس سے کہ قرآن تم سے باتیں کرتا کہ میں نے قرآن تم سے نہیں دیا آ رہے میں نے قرآن باری سے قرآن عالم سے نہیں دیا آ رہے کسی نے سوال کیا ابن عباس سے کہ تمہارے علم میں بے کرانے ہی اے ابن عباس اگر تم میرے علم پر تاجو کرتے ہو میرا علم علی کے علم کے مقابل معایسہ ہے جسے سمندر میں قطرہ ہو اور وہ ابن عباس آئے مولا کے پاس مولا نے اس سے بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتا چھو گئی پوری رات گزر گئی اور جب صبح ایک نماز کے وقت علی ہوئا تھا ابن عباس کیا کرے اس وقت میں مولا کے ساتھ ہیں چلوات چل کر نماز عباس کرتے ہیں نماز عباس مکر میں اس جملہ کہا تھا ابن عباس نے پورا کہا مولا جب بسم اللہ کو نہ سمجھ سکے تو قرآن کو کیسے سمجھے مولا نے کہا جواب دیا ایسے نہیں کوئی ابن عباس تو سمجھے تو پوری کائنات مہیں وہ قرآن مہیں جب قرآن مہیں تو سورِ الہم مہیں تو سورِ الہم مہیں وہ بسم اللہ مہیں اور انا نکتہ تک 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 میں وہ نکتہ ہوں تو بے کی ریچ لگائے گا تھا صلوات کو لہم پر دوائے اللہ 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 مولا نے کہا کہ جو پوری کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے جو قرآن میں ہے وہ سورِ اچھی فکرآن میں ہے وہ بس اللہ بھے پر رہے ہیں کہ پوری کائنات پہلے سپر آیٹم پر آئیکن چاہتے سپر ایٹم کیا ہے ایک سوئی کی نور پر افیل سے نشان کرو اس کا جو سنٹر ہے اس میں کلوں ایٹم سما جائے اسے کہتے ہیں سپر ایٹم اب صحیح یہ کہتی ہے کہ پوری کائنار جو کی اس چیز سپر ایٹم بتائی تھی اور اچانک اس میں بسکورت ہو گیا یہ سپر ایٹم میں دسپورت ہو گیا اور جیسے دسپورت ہو گیا یہ ٹائم میں شروع ہو گیا اب سائنس والے آج تک اس بات پہ حیران ہے کہ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس میں دسپورت ہوا کیسے اس لیے کہ کوئی شاید ہو گیا کوئی سکوت سے حرکت میں بیوجہ نہیں آسکتے ان کو نہیں معلوم کہ اس میں دسپورت ہوا کیسے اگر سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات جو کی قائد کی سپر ایٹم اور جنگ یہ سپر ایٹم میں دسپورت ہوا تو یہ پیلی شروع ہو گیا کہ کائنات کیسے خلق ہو گیا آپ کو وجہ پرمارے ہیں اب آپ کو لائیتہ پرمائیں جیسے کہ گوبارہ آپ کے لیتے ہیں گوبارے کو اوپر آپ دور پوائنٹ بنانے کے بعد آپ اس میں ہوا بھرکے شروع کیجئے تو جیسے ہی آپ ہوا بھریں گے تو وہ جو دور پوائنٹ ہیں وہ دور ہوتے چلے جائے سائنس یہ کہتی ہے کہ بلکل اسی طرح سے کائنات پھیلتی چلی گے پھیلتی چلی گے اور سائنس یہ کہتی ہے آج بھی اسی طرح سے کائنات کا پھیلاؤں جاری ہے ایک سولر سسٹم دوسرے سولر سسٹم سے کلونی کے فاصلے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ کائنات کاف تک پھیلتی رہے گی آپ نے سائنس کی توری سن دی اس کو کیا کہتے ہیں بیگ بینک چل ہو رہی کائنات اس طرح پھیلتی ہے مولا کا کہتے ہیں جو پوری کائنات میں ہے وہ قرآن میںارے ہے جو قرآن میں میں ہے وہ سورے اور دحمہ ہے جو علا لائے میں ہے وہ بسملہ میں ہے جو بسملہ میں ہے وہ بے کے نکتے خلا کیا کہا جو پوری کائنات میں ہیں وہ بے کے نکتے مہ ہیں ارے آج آپ نے تحقیل کر کے یہ بتایا کہ کائنات ایک لکتے سبنی ہے مولا چودہ سال پہلے بنا گئے کہ کائنات کائنات ایک لکتے ہیں اب انہوں نے کہا صاحب ایک بار سمجھ میں نہیں آتی یہ پورا حرانک لکتے میں کیسے چھوڑا سکتا یہ بار بار سمجھ میں نہیں آتی بار دراصل یہ ہے جہاں سے باپِ فضائی نے مولا علی شروع ہوتے ہیں وہاں ان کی عقل کام کرنا بند کر دیتے ہیں سوال بہت یہاں تھا یا کیسے ہو سکتا ہمارے پچھلے علماء نے بڑے بڑے اچھے نباب دیئے اس کی اس کی حالت نے کہا جیسے پورا طرف ایک بیج میں سمجھ سکتا ہے تو قرآن لکتے میں کیوں نہیں سمجھ سکتا یا ہمارے علماء کے جو ہمارے علماء نے کیا جواب کیا ہوں زمانے میں خدا کی قسم ایک علم نے جواب کیا کہ جیسے پوری کائنا آنکھ کے ریٹیہ میں سمجھ سکتی ہے تو کیا قرآن لکتے میں نہیں سمجھ سکتا آپ نے بنایا تو پاپا کیا ہمارے علماء پڑھ لے علماء جو پڑھ لے ہمارے جواب کیا یہ سلوان پڑھ لے محمد لیکن آنکھ کے قدارش یہ ہے کہ توجہ پہ ساتھ ہمار پرمائیں اس لیے کہ مولا کے بزائی میں آنکھ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں اور توجہ سے سنیا دی سائنس یہ کہتی ہے آج آپ جانتے ہیں کتنی کتابیں ایک سال میں شائع بلد دیں لاکھوں کروڑوں کتابیں شائع بلد دیں امریکہ کی سمسے بلی لائبریری جو ہے کانگریس لائبریری احسان یہ کتابیں ہو جاتی ہیں وہ اتنی کتابیں ہو جاتی ہیں جب ایک سال میں شائع ہو گئے آئیں گی تو آپ لائبریری میں توسیح کرنے پی اور توسیح کی اور توسیح کی کہاں تک توسیح کریں یہ کتابیں تو چھپک جاتی ہیں تابہوں نے کہا کیا کریں آخر انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے ایک باعش کی ایک غیلت جانتیا اور اس ریل کے انداء وہ پوری کتاب کو منتقل کر دیا منتقل کرنے کے بعد آپ اس ریل کو پروجیکٹ کے اوپر رکھی جو ساملہ نکالنا چاہیے آپ اسے نکال کر دی سکتے مگر اگر ریلوں کے بھی تعداد اکنی ہوگی اتنی ریلے ہوگے انہوں نے آپ کیا کیا جائے تو انہوں نے ایک کیا جس کا میکرو پیش کیا جائے کے شریر فرنٹ 3.5mm کے کیمرے سو انہوں نے لیل تیار دی وہ اور چھوٹی اتنی بڑی اس میں پوری کتاب کو منتقل کر دیا اب آپ جائیں پروجیکٹ کے اوپر رکھیں اور جو سپاچہ نے کتاب دی آپ جتنی اور یہ ریلے بہت ہوگے انہوں نے کہا آپ کیا کیا جائے تو اب ایک مائکرو داٹ تیار دیا ایک نکتہ اس مائکرو داٹ کے اندر پوری کتاب کو منتقل کر دیا پوری کتاب کو منتقل دیا آپ پروجیکٹ کے اوپر رکھیں اور آپ نکالی ہی ہوتے گی اس کو کہتے ہیں مائکرو داٹ آپ ان اس مائکرو داٹ کے ذریعے جاسوسی کے کام بھی اے جانے لگے توجہ ہے انہوں نے کیا کیا امریکہ کو چاہیے ہندوستان کے خفیہ مقامات کی تصابیر تو انہوں نے کیا کام کیا یہاں سے خب لکھا خب کیا لکھا میں یہاں خیلیت سے ہوں اور خیلیت اوپر مائکرو داٹ لگے خیلیت اوپر مائکرو داٹ کیا آج میں جو خب پوچھا امریکہ میں جس نے یہ مگائی ہیں تصابیر خفیہ مقامات کی وہ جانتا ہے کہ خیلیت اوپر مائکرو داٹ لگا ہے اس نے مائکرو داٹ کو نکالا وہ رجیت اوپر رکھا اب دیکھا ساری تصابیر جو خوبیہ مقامات کی اندوستان وہ سبار ہیں یعنی جاسوسی کا کام اس سے لیا جانے لگا خدا کی قسم سنیے تھے بچے کے ساتھ ایران ہوئے جب انخلاف آیا تو آئے تردہ فمینی نے پہلا کا انہوں نے کیا کہ ایران کی امبیسی میں قبضہ کر کے ان دماؤں بھائیتوں کو آپ نے قبضے ملے دیا جن کا مائکرو داٹ لگتے ہیں میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ شاہ ایران کا ذہن مہار کو نہیں پہنچا آیت اللہ حمینی کا ذہن مہار کو پہنچا اس لیے کہ آیت اللہ حمینی کا ذہن وہ تھا اللہ حمینی کا ذہن مہار کو پہنچا اللہ حمینی کا ذہن مہار کو پہنچا جو میرے والا نے خطبہ دیا ہے وہ خطبہ آپ سوال تھا آنپاپی وقتیں پہنچا جاتا ہے مگر اس خطبے کو نہیں پہنچا جاتا نیتر بلابوں میں میرے والا کا پورا خطبہ مول ابن اپنی اپنی کیا سوالہ کیا تھا اس موقع پر جو بسم اللہ کی تفسیر مولا بیان کر رہے ہیں اور میں عرف کروں آپ کی خدمت میں خدا کی قصور آج کتنے علوم آپ پر پہنچے ہیں یہ بے ابن اپنی اپنی از کے سوالوں تسبکہ ہے جو ہم پر پہنچے ہیں وانہیں سوال کرنے والے ہوتیو پر یہ سوال کرتے تھے یعنی اچھم اے بتائیا میرے سر پہ کتنے والد ہیں مولا نے کہا میں تو بتا دوں نہ مگر تم کام سکے گا اب مولا نے یہ بھی کہے لیا میں تو اس سے آگے کی دات جانتا ہوں تیرے ہر بار میں نیچے ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے سلوان رول ہے مہم یہ جتنے ہمارے پاس قلوم آئے یہ ابن اتباس کے سوالوں کے صدقہ کیا جاتا ہے جو ابن اتباس کے سوال پوچھتے ہیں ابن اتباس مولا ذرا یہ بتائیے کہ یہ آزمان جو ہے یہ ٹھوس ہے کٹھوس نہیں دخان کا لفظ ہے جسے کہتے ہیں کیسے کہ یہ کیسے کا بچہ ہوا ہے یہ کیسے کا بچہ مولا یہ آزمان کیسے باتا ہے نہیں سن خود پا بات نہیں سنی پہلے ایک بات سنے آپ کا بچے کے ساتھ میرے سہر میں آیا یہ بات آبیتا ہے یہ وہ خود پاہ رہے ہیں مولا کہ یہ وہ خود پاہ رہے جو بات آبیتا ہے کہ انتہائے امتاسیم مزاج رہے تو انگریز رہے تھا جس کے نام یہ والا ہے کہ جس رہے کہ محمد صور پڑھ رہے ہیں اور قرآن میں آدب ہیں ایک سکتے ہیں کہ محمد میں ایک ہاتھ میں قرآن لے کر ایک ہاتھ میں طاوار لے کر روم کے خندرات پر آدمی حکومت میں بھی آئیتا ہے اس میں محمد صور پڑھ رہے ہیں اس میں محمد صور پڑھ رہے ہیں اس کے پوری زندگی اسلام کی مخالفت میں بھتے ہیں مگر جب اس نے مولا اس خطبے کو مہار رہے تھا کہ مولا فرما رہے ہیں کہ زمین کیسے بھنے آسمان کیسے بھنے ستھارے کیسے مجھول پر آئے پانی کیسے خلق ہوا تو وہ حیران ہو گیا کہ آج سے چودہ سو سال پڑھ لے عرب کے پردوں کے تربیان ایک انسان کھڑے ہو کر یہ بتا رہا ہے کہ زمین کیسے بھنے آسمان کیسے بھنا ستھارے کیسے مجھول پر آئے پانی کیسے خلق ہوا تو وہ حیران ہو گیا اور اس نے مرتبہ صائف دن کو یہ خطبہ مولا رکھیجا اور ان سے یہ کہا کہ ذرا اس خطبے کو سائنس کی رواشنی میں پکو علی اس خطبے اور یہ بتاؤ کہ آپ کی سائنس کیا کہتی ہے علی نے تو خلقہ کے کائنات کے سلسلے میں خطبہ دیا ہے کیا آپ کی سائنس بھی یہی کہتی ہے ایک سال تک سائنسان کا مطالعہ دیا اس خطبے کا اور ٹیچر بلادہ کا اور مطالعہ کرنے کے بعد ایک سال کتاب کیون میں جواب لکھا گیون کو سائنسان نے اور گیون کو یہ لکھا کہ ہم نے سائنس کی رواشنی میں علی کے پورے خطبے کو پڑھا اور خطبے کو پڑھنے کے بعد ہم اس تدیجے میں پہنچے ہیں کہ یا تو یہ دنیا علی نے بنائی ہے یا علی کے ساتھ نے بنائی ہے موسیقی علیги سہنان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم راویہ دمیر مؤمن الاسلام لند تستان اللہ علیہ وسلم مجھو اسلام مجھو اسلام جاہ النکھے دنیا یا بنایر خیر یا علیہ سامر بلیر سامر یا حالیہ سیجان اب کو خدمت پوچھ دیکھ نباس مہرہ کے بتائیے کہ یہ کائنات کیسے خلق ہوئی ہے ابن عباس جب اللہ نے کائنات کو خلق کرنے کا ارادت کیا تو علی نے سمین اور آسمان کے بنا ماتا دیا اور ماتا دینے کے بعد اللہ نے اس پر اپنے جلال کی لگا اٹھا دیا تو ماتا پانی پانی پاند ہوگی ہے پھر اللہ نے اس پر اپنی حاصل مہرہ دیا تو ماتا کھل نہیں گیا اور اس سے بخارات اٹھنے لگے جب اس سے ابن عباس بخارات اٹھتے اللہ اس سے آسمان بنا بچلا گیا اے ابن عباس اللہ نے پہلا آسمان بنایا اے ابن عباس اللہ نے اس کا نام رفیہ رکھا ہے اور اے ابن عباس تم جانکے ہو زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے اے ابن عباس زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ بچ سو سال نظر کا فاصلہ ہے اے ابن عباس اس کے بعد اللہ نے دوسرا آسمان ملائے اور اس کا نام اللہ نے قیمون بکا اور اے ابن عباس تم جانتے ہو کہ اس کا فاصلہ کتنا ہے اس کا فاصلہ دوسرے آسمان سے پانچ سو سال نظر کا فاصلہ دیکھیں آپ نے غور نہیں کیا نظر کسے کہتے ہیں بہر آپ فاصلے کا اندازہ لگائیے پانچ سو سال نظر کا فاصلہ آپ جب نظر اٹھا کے ہیں تو زدانوں تک آپ کی نگاہ کی پہلے میں پہت جائے ہیں آپ توجہ فرمائے مولا فرماتے ہیں پانس سو سال نظر کا فاصلہ اور اے ابن عباس اس کے بعد اللہ نے دیسرا آسمان ملائے اس کا نام اللہ نے قیمون بکا اور اے ابن عباس اس کا فاصلہ دوسرے آسمان کا فاصلہ دیسرے آسمان سے بھی اتنا ہی فاصلہ پھر چوتھا آسمان ملائے پھر پانچ سو آسمان ملائے پھر چھاتا چھٹا آسمان ملائے اور سب کی دونیاں فاصلہ مولا بیان کرتے چلی جا رہے ہیں میں اس کے ساتھ سے خطبہ پڑھا ہوں لینے واللہ یہ خطبہ اگر آپ دیکھیں نکل بلابہ میں تک تو تقریباً اس میں ڈیویٹروف ہڈتے کا بخص شرک کو ایسے بیان کر دیں آبابس میں اس کے بعد مولا نے کہا اس کے بعد سادوہ آسمان ملائے اور ابن احباس اس کا نام اللہ نے حالوس رکھا ابن احباس نے کہا مولا اس سادوہ آسمان کے اوپر کیا ہے دیکھیں ابن احباس خاموس نہیں ہوئے مسلطہ سوال کرتے رہے ابن احباس مولا اس کے اوپر کیا ہے کہا ابن احباس یوں سمجھ لو کہ خلا ہی خلا ہے خلا ہی خلا ہے مولا کتنی خلا ہے کہ جتنا زمین سے سادوہ آسمان کا فاصلہ ہے اوہ تو نہیں خلا کی خلا ہے کچھ بہے ای نہیں ماتے مولا اس کے اوپر کیا ہے بچہ بھر مالا بھر ہوں مولا اس کے اوپر کیا ہے دیکھیں ابن بچہ سے سنیے گا مولا کہا یہ چیزہ بنیائی نہیں کی جانتے اس کے اوپر کیا ہے قائعن بن فارش اس کے اوپر سرمائی ننگ کا بادل ہے اور یہ بادل ابن احباس اتنی فاصلے اتنی بلندی تک چلا میں آرہے جس کا تو تصور بھی نہیں قصر بھی ایک میں اپاہ مولا اس کے اوپر کیا ہے مولا اس کے اوپر کیا ہے قائم نے اپاہ اس کے اوپر سرمایتر کا بادل میں کہ اس کے اوپر کیا ہے دیکھیں میں استثار کر رہا ہوں مگر ایک خاص بات آگئی اسے نہیں چھوڑا جائے جو ناپنے پر ناپنے پر ناپنے سن لیے جب مولا نے چوتھے آسمان کا ذکر کیا کہ اللہ نے چوتھے آسمان بنایا تو مولا نے کہا اے ابن افضاس تنہوں لعلوم ہے کہ چوتھے آسمان با مناہے پر ہی ملائکہ اتنے ملائکہ ہے جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے اے ابن افضاس اور یہ کوئی نکوم ہے کوئی سلطے بہتے کوئی تصوری اور تحریر اور تقریز ہواری کے باہر آئے اور اے ابن افضاس سنوہ جسے قیامت آئے گی تو یہ پرشتے یہ کہیں گے پہلے والے ابھی تو ہم جہاں کے عبادت بھی آنا نہیں ہوتا گا ابھی جہاں کے عبادت بھی آنا نہیں ابھے ابن افضاس یہ پچپاہ جو آسمان بے اس پر اتنے ستارے ہیں ابن افضاس اتنے ستارے ہیں ابن افضاس کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ابن افضاس مولا ایک بات تو بتائیے ان ستاروں میں کیا ہے کہ اچھا سوال کیا ابن افضاس تم نے بڑا اچھا سوال کیا ابن افضاس آنے والی نہ سنو تب خدا کی قسم پہت گیا میرے مولا کا سنے مولا کہتے ہیں ہاں ابن افضاس سنو تم نے بڑا اچھا سوال کیا ابن افضاس ابن افضاس یہ نہ سمجھنا کہ اس ستاروں میں کچھ نہیں کہے اس میں بہت سارے اتنے ستاریں ہیں کہ جس میں اللہ کی مخلوق ہے مولا برمارے یہ نہ سمجھ رہے کہ مخلوق نہیں ہے بہت میں ستاریں ہیں جس میں اللہ کی مخلوق ہے اور اے ابن افضاس یہ آراب کے پتو مجھے امام بانے کے اتبانے لگر ان ستاروں میں جس میں مخلوق ہے وہ مجھے اپنا امام بانے یا اللہ 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 تُ 돼 جاند ستارے علی علی تُται جاند ستارے علی علی تُ mijn دلوں کے سہارے علی 73 مولا خلا کے پاس میں اقتار کی Посخت کہتے ہیں اسب بلا ستارے علی علی ہائےہلی یا اللہ ہائےم搞ی یا مرفیا اہے سر٧ مرفیا اللہ م diploma 3 5 موسیقی 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 مولا نیزلی فرمادیہ دیکھو مجھے سمجھنے کی کبھی کوشش مت کرنا؟ کیا قیمتی تم لا مولا نے عرض کیا؟ مجھے سمجھنے کی کوشش مت کرنا؟ مولا تمہاری عقل زخمی ہو جائے گی کس لیے کہ مجھے اگر کوئی سمجھ کرتا ہے یا اللہ سمجھ سکتا ہے یا اس کا رسول سمجھ سکتا ہے ان ساتھ کے لیے ہم سے یہ کہتے ہو کہ ہم علی کو حصے بہا رہے ہیں ہم حصے بہا رہے ہیں ہم نے تو اپنے مولا کے بدائی کی کوئی حصے بھی نہیں سمجھی ہم حصے کیا بہا رہے ہیں؟ ارے سنو ہم اسے وقت پوچھئے کہ ہم علی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایمام شاپئی کیا کہتے ہیں؟ تو وجہ برماتے ہیں؟ ایمام شاپئی کرتے ہیں؟ مل گیا شاپئی؟ ہم نے کہا ہم یہ علی کو حصے نہیں پرائے ہیں؟ ہم تو علی کو علی کے مقام پر سمجھتے ہیں ہم علی کو حصے نہیں پرائے ہیں؟ میں شاپئی کرتے ہیں مل گیا شاپئی؟ مگر یہ نہ سمجھتے ہیں کہ ملال اللہ ہے یا علی آپ جانتے ہیں؟ ہم علی سے علی کو کیا پائیں گے؟ علی کو حصے کیا پائیں گے؟ وہ میرا ملالی سنے آپ وہ میرا ملالی نسیری کہتا ہے خدا ہیں اور ایک شیعہ جنہوں نے کہا آپ مارے ایمام تو علی کو تو نسیری کو کہنا چاہتے ہیں تو اس نے انگریز کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ تو خدا کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کہہ رہا؟ اگر آپ نہ کہا تو اپنے شیعوں کو کہا نسیری کو نہیں کہا کیوں؟ اس لئے کہا کہ جو میں ہوں مجھے بھو پانے جو میں ہوں؟ وہ ملالوں علی نے انگریز نہیں کیا اگر اچھا کی علی علی کہتے ہیں؟ کہاں ہاں مجھے بھو پانے ہم مسلمان ہیں جو مجھے رسول کا بھائی کہنے سے بھی انکار کرتے ہیں؟ اور اخترا کیا نسیری مجھے خدا کیا رہے؟ علی کہتے ہیں ہاں کی کہاں خدا ہوں؟ اگر علی کہلے کہ خدا ہوں نے کو ان کے سامنے کو تو خدا کی قسم آدھ کنمہ لا الہ الا اللہ نہیں ہوتا لا الہ الا علی ہوتا اس لئے کہ علی کے مقابلے میں کوئی آن نہیں سکتا تھا؟ مگر علی نے کہا نہیں کوہی بھائی ایک جملہ کہتے ہیں اپنے نوجوانوں میں یہ خلصوشیت سے کہہ رہا ہوں گا بھی کبھی ذہن میں سوال آجایا کرتا ہے اس لئے عرض سے براہ واقع دے یہاں کا کہے دنیا کہتے ہیں علی نے تلوان کو نہیں اٹھائی؟ علی نے گرہ میں رسل آلی نہیں علی تلوان لکھا دیتے تلوان لکھا دیتے علی جو نسیری کا خدا ہونا ہے جس نے تسلیم نہ کیا وہ چند دن کی خلافت یہ دلوان کا اٹھائی ہاں 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 اور پھر سلی جے باکسی باکتی سنوان نے باکسی کو گوورنر بنایا جانے لگا ہم نے تم کو گوورنر بنایا بدا ہی ہوتا پوری تفسیر آتے ہیں کام نہیں باری کبول نہیں کرے پریشن ڈالا دیا رو دیو بھو آئے مولا مولا مجھ سے کیا جرم ہو گیا مجھ سے کیا خطا ہو گئی جو مجھے یہ صدا مل رہی ہے جس کو آج دنیا مرتبہ سمجھتی ہے علی کا مولا مجھ سے صدا سمجھ رہا ہے علی کا مولا مجھ سے صدا سمجھ ہاں صدا ہوئی تم سے خطا ہوئی تم سے گانتی ہوئی کیا خطا ہوئی مولا جب تمہارے ذہن میں ایک خیال آگیا تھا جب میرے قلعے میں سیکھا جانے گئے تو محبت میں ہی میں تمہارے ذہن میں خیال آیا تھا کہ علی نے تنبار کیوں نہیں اٹھائی کہا مولا آیا تو تھا خیال میں اگرچہ ہماری محبت ہی میں آیا تھا مگر اسی کے صلاح ان کو بھی طریق ہے ارے بڑا سکیوں کی جونہ میں نے اکس کر دیا میں اس لئے آپ کہا ہوں ہمارے نوجوان پچھکا پچھکا ہے ایسا جو ہوا علی نے ایسا جو کیا علی نے ایسا جو کیا ارے آپ سوڑیں ارے جو ایمان کے دردوں کو فائز ہو جو ایمان کو بتاکن ہو اگر اس کے دنوں یہ خیال کردہ ہوتا ہے کہ علی نے تنبار کو نہ اٹھائی تو اسے صدا بھی جائے اور جو ایمان کے کسی درجے تو ہوا ہوتا ہو ہم بے اجزار کہا ہم غلو کرتے ہیں ہمالی تو ہاتھ سوالی وہ توہم نے کیا شاہ کیا کہتے ہیں علی و میم این ایک سوے خطب حیاتی رہے نساتی کر سامان سفر کا خطب علی شاہِ علی اللہ بیم محمد این علی چینوں میں زیر زبر کفر کری وہ علی کو خدا کہہ رہے ہیں ہم نے علی کو حد سے نہیں بڑھایا آپ جا کے اپنے علماء سے پوچھئے کہ وہ علی کو کیا کہتے ہیں اور یہ دیوانے حافظ کچھ رہے ہیں میں نے کہا دوستا خلق و اللہ پس خدا مصطفہ جبریل باشقہ میں علی کو دوست رکھتا ہوں دنیا مجھے راستی کہتی ہے کہا اگر علی کی محبت رضا ہے تو اللہ بھی راتی رسول بھی راتی جبریل بھی راتی رسول یہ کہا اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے رسول بھی محبت کرتے ہیں یہ وہی محبت کرتے ہیں اور شاہِ تکر کا شیر کیا آپ ہی کے یہاں کہتا ہے شیر سے نہیں ہی تکرتے ہیں آرہ کے دوستی یہ علی نیف کافرات کوئی صحیح زمانہ کوئی شیخ رات بار جس کے جل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ کافر ہے آپ انہیں علماء سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں علی کے بارے میں جس کے جل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ کافر ہے جاہے زمانے کا سب سے بار ساگی کیوں نہ ہو جاہے زمانے کا سب سے بار ساگی کیوں نہ ہو اور آپ بس آخری بات سماد پھائیں علی کو کیا سمجھو جی بہت علی کے غلاموں کو سمجھ لو تو علی سمجھ میں آئے گا جب تمہارے زمج میں علی کیا کلام نہیں آسکتے بس ایک علی کے دیوانے کا تذکر حصل لیے گا علی کے بلان جیسا دنیا دیوانہ کہتی ہے دیوانہ کیوں کہتی ہے کہ جہاں جاتے ہیں علی علی کرتے ہیں جس گلی سے بزرکتی ہیں علی علی کرتے ہیں نام تھا شنس تبریزی یہ شنس تبریزی علی کرتی ہوا نا علی علی کرتا ہوا مولانا روم کی لائبریزی میں پہنچا ہے دیکھا ہے تعلیٰ کے کنارے تاکر بیشارت ہوا تاکر پر کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں مولانا روم متعلق مشکول ہوا ہیں کہ علی کرتی والا شنس تبریزی پہنچ لیا اور کتابوں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا ہوا یہ چیز ہے یہ جاتا ہے مولانا روم نے بلے تقبور سے سوچے یہ کس کو چاہتا ہے یہ جاتا ہے ایسے تم میں جانتے چلے جاتا چلے جاتا ہے یہ دیوانا ہے اسکتا ہے جیسے یہ شنس تبریزی نہ سنا سننیے پہلا گلاہوں کو سمجھ بھیلے علی کو کیا سمجھو گے یہ ہے کہ تیرا ہے ہم نے ہی جانتے ہیں ہم نے جانتے ہیں ہم نے جانتے ہیں جیسے ہم نے جانتے ہیں وہ کہ یہاں مغیفیا ہے تو کہتے ہیں؟ اب کیوں کہ اتیوانے تو کہتی بھی؟ کہتے ہیں؟ کیا حضرت کیا تُنے؟ اے اتیوانے شمت عبری تی تُنے کیا حضرت کیا؟ پیر ہی ساری زندگی کے ساتھ آئے تو تُنے پانی مڈال دیا؟ کہ گوراو نہیں ہم آگے کتابیں آت پر ابھی واپس کیا دلتے ہیں مگرہ اندین ایسی بستا سی بات کرنا سمجھے؟ یہ کہتے ہیں اتیوانے شمت عبری تیوانے کتاب کو نکالا نکال میں چھاڑا نکلنا چاہیئے تھا پانی مگر نکلی گٹ طالب سے خوش کتاب دیکھو والا نروت قبول تیوانے پھر طالب میں اٹھ ڈالا دو سے کتاب کو نکالا نکال کے چھاڑا؟ نکلنا چاہیئے تھا پانی مگر نکلی گٹ اے کتاب آلیکہ دیوانا طالب سے خوشک کتابیں نکالتا ہاں جب ساری کتابیں دالات سے نکل آئیں تو قولانا روم حیران و پریشان اور مجھ تو بدندہ یہ مندر ہو کے کہتے ہیں ہی چیز یہ کیا ہے کئی سے تم نہیں جانتے ہو کئی سے تم نہیں جانتے کالی کے دیوانے کیا میں کسی طرح جان بھی سکتا ہو اور کیا دوان دیا کہ علی کے غلاموں کی جوتیاں سیدھی کرو سمجھت آگے اب جانتے کچھ یہ اپنے علماء سے کہ مولانا روم کون تھی اور شمس دو بریز کون تھی پورا پارا سار دار مولانا روم نے شمس دو بریزی کی غلامی کی اور غلامی کرنے کے بعد مسئلہ بھی لکھی جس کا ایک شیئر یہ ہے معنوی ہرکس نے شد مولانا روم تا غلامی شمس دو بریزی نے شد معنوی اس طب تک معنوی روم نہ بسکا جب تک کہ علی کے غلام شمس دو بریزی کی غلامی لکھتے اللہ صلوات اللہ 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 بس فائز بنا گا کہ پکو کرنا یہ ہے اس جاتے امرن مومین علی کے اپنے ساتھ دنیا خدا ماندے دنیا خدا کرے علی کی قوت دے علی کی طاقت ایک قدم میں بولا نے طرف خدا تو پچاس افراد اور مشتمل ایک وقت اس ارادے سے علی کے پاس آیا کہ ہم علی کو خدا حصیح کریں اور شائیسی علی کے پاس آئے علی تو وہ ہے کہ دنیا ارادوں کی زمان سمستہ ہے پرادیل بھی جو ملک کرتی آپ کی خدمت میں علی کیا آئیں کیوں ہے یہ پہلی جاتے ہیں علی آگے بیٹھیں آئیں علی کے پاس جیسے لے گئے کمبر تکا کمبر ذرا روٹی لے کے آئے کمبر سوکھی ہوئی روٹی علی کے پاس لے کے آئے کیونکہ مولا جانتے بھی آئے کیوں نہیں توجہ ہے کہ سوکھی ہوئی روٹی لے کے آئے علی نے توانا شروع جیس وہ روٹی ٹوٹی نہیں کمبر ذرا پانی لے کے آئے پانی نگوٹی کو ڈھویا وہ جو پچاس سفراز آئے تھی اپنی جگہ سے اٹھے یہ علی ہم جا رہے ہیں آئے تو کسی رات اسے آئے اپنے دل میں سوچ لیا بے شب خدا تو وہی ہے جیسے ہی گئے فورا سنتے پر سمکھی آئی نے فورا سنتے پر سمکھی آئی نے فورا سنتے پر سمکھی آئی نے بانے والے کواں رہنا کہ مائنے اپنے کو کھٹا کھٹا کے تجھے بڑھایا دل کھٹا پھٹا فورا سنتے پر سمکھ سورت کو پڑھتایا ہے دیکھیں مہا بھورا بات ہے پڑھو گئے شاہدہ مولا کے سورت کے پڑھانے کا اس وقت یہ نہیں پڑھنا املے کے اشارے سے علی نے صورت کے اوپڑ کر دیا صورت پلک آیا اور صورت کے پلکتے ہی علی نے سندے میں صدر کی جو سندے میں صدر کیا جو سندے میں صدر کا علی نے پتایا کیوں علی نے صدر کیا اس لیے نبجہ فرمائیں کہ عبراہیم نے نور سے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو صورت کو مغرد سے نکالتے ہیں اللہ حشق سے نکالتا ہے احمد میں غروب کرتا اگر تو خدا ہے تو صورت کو مغرد سے نکالتے ہیں علی نے سوچا کہ انسان تو انسان کا ہی برائیم نہ گھبر آنا ہے توجہ فرمائیں کہا لہاں فوراں صدر میں صدر بڑھ دیا فوراں صدر میں صدر بڑھ دیا تو رب تناس جا رہے ہیں کمبر کے ساتھ تیرے مولا کمبر کے ساتھ جا رہے ہیں کمبر ساتھ ساتھ ایک کبر بٹھو کرواری کمبہ اس لیے کبر شکافتا ہوئی مردہ کبر شکافتا ہوئے کھڑا ہوگیا جا رہے ہیں تیرے خد تیرے خربانوں کی بہت ضرورت ہے کھڑ چلا جا کمبر یہ سب دیکھ رہے ہیں مگر چاچو نہیں ہے اس لیے بیسی جو پیٹر بنا ہوئے ہیں چلا گی آگے مولے ایک اور کبری کے طرح آئے اس کبر پہ تو آئے حدیش نے مردہ ساتھ کو زندہ کیا چا جا مولا نے بتایا کمبر زنی کھوکر مالی کہا کھوکر زنی کھوکر مالی کہا کھوکر زنی دوسری کبر پہ آئے کھوکر مالی کہا کھوکر زنی اللہ کھوکر شکافتا ہوئے وہ بے زندہ ہوئے کمبر کے ہاتھوں بھی جوٹ دیتا مولا بس ایک بار بتا جائے وہ اس کبر پہ آپ نے کہا تھا کمبر ازنی میرے ازنی سے زندہ ہو جائے اور یہاں آپ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ کمبر ازنی اللہ اللہ کے ازنی سے زندہ ہو جائے کھوکر میں اسے بھی کمبر ازنی کہتا تو یہ بھی زندہ ہوتا مگر بات در حصل کیا ہے کہ میں اللہ کو اللہ من والے کے لیے آیا ہوں خود خدا بننے کے لیے دائیتا ہوں موسیقی بار میں آن مولا لے دعائیت بات کا مسئلہ جس نے ترے خیبر کو دو اینیوں سے اکھانا مگر اسلام کو بچانا تک علیہ رسی قبطوں گناتا تھا آئے اتداروں کے سمان سے آپ کے پھر پھر آئے کون سمان ہے جب میری شہزادی کے پر پہ دربازہ کی قلائے میں آئے آپ کو معلوم ہے شہزادی درب اور دربازے کے تربیاں سے پڑی اور اس دربازے میں کچھ میک ہے کچھ کیلے لگی کوئی خدا لانت کر اس مدون پر کہ جس وقت دربازے کو آگ لگائی اور دربازے کو چھوڑا بھی آئے اور جلسہ ہوا دربازہ گرامے تو پہلے دربازہ پھولا تو جیسے ہی وہ میخے تھی شہزادی کی شکا میں مبالک میں پہ آئے شہزادی کی دربازہ چھوڑا بہتا ہے شہزادی کی دربازہ کچھ ہوڑا؟ کب ہوش آیا شہدادی کو معلوم ہے کب شو ہے ہوش آیا شہدادی کہ جب علی کے قلے میں رسیل جب قلے میں رسیل ایکی تو شہدادی یہ دوم ہاتے انہوں کو زمین پر دیکھ کر اٹھنا چاہتا ہے مگر پسلیا شہدادی کی شکستہ ہوچکی پڑی کو جنگی اٹھیں مگر شہدادی سے اٹھا نہیں گیا جب اٹھا نہیں گیا جیسے علی قریب سے گزرے شہدادی نے ہاتھ بڑا کے علی کی آبا کے دامن کو پکڑا اور کہا ہے عبد حسن کو چھو دو عبد حسن کو چھو دو وہ ملون اپنے غلان سے کہتا ہے کہ فادواں کو حلیدہ کرو فادواں کو حلیدہ کرو اس ملون نے داری آنٹا ہٹھایا کبیششنہ دونی دیاگو میں ایسی شہید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے جو کربالا کے سلسلے کا پہلہ شکریہ ہے کون ہینا کرتے ہیں حسین کے پاس کربالا میں چار شیر ہیں ایک جنابِ عبداللہ ایک جنابِ محمدِ حنفیہ ایک جنابِ حسن اور چوہ جنابِ اول فضلِ لباس خدا کی قسم اگر یہ چاروں شیر کربالا میں ہوتے ہیں اپنے تو ترمہ باز کافیتے خدا کی قسم یہ تو باقیتے ہیں کہ حسین نے کس طرح طاقت کو کمزور کیا اپنے طاقت کو آپ نے متشک کیا تو بچے پر بائیں فاقیت عبداللہ آپ کا معلوم آئے کہ جنابِ عبداللہ امام دین اول فضلِ اسلام کے سابق کیلے پہ پہنچتے ہیں جب لشکر کو دیکھا تو چاکا آپ کے جنابِ عبداللہ میں معلوم جاتا ہے مذکرہ کے چوتھے امام سے کہا مولاد کتنے احمق ہیں یہ لوگ یہ لشکر پہ لشکر جمع کر رہے ہیں کتنا لشکر آ رہا ہے کتنے احمق ہیں یہ لوگ مولاد کلافہ حسین سے کہہ دیجئے گا جب چند کا آغاز ہو تو کوئی نہیں جائے گا کوئی میدان بنی جائے گا اے مولاد ایک طرف سے میں حملہ کرنا اور ایک طرف سے آپ حملہ کرنا اور خدا کی قسم اگر شام ہوجہ سے پہلے عباس حسین کا بچہ امدار کا مرہ بچہ دھکا کر دے تو ہونے علی کا بلتا پاس نہ کریں اگر شام ہونے 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 طاقت لوں منتشکتیں کہتے ہیں کہ عبداللہ کو یہ شریعہ چھوڑ دیا کہ عبداللہ بیناد تھے نہ ہیں دیمان نہیں تھے عبداللہ خلق بین تاریکوں میں عبداللہ بیناد عبداللہ یہ کہتے ہیں عبداللہ کو چھوڑا کہ عبداللہ اتنے سخی تھے عبداللہ اتنے سخی تھے کہ دروازے پہ جو حدیقت چاہ اسے دلائی سکہ دیتے اور مدینہ کے نچانے کتنی بیوہ عورتیں اور یتین بچے تھے جن کو پان لہتے جنابی عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ سے کہا تمہارا رہنے ضروری ہے تمہارا رہنے محمد حنبیہ سے یہ کہا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مدینہ صالح ہو جائے تو کوئی مدینہ کا اٹیک نہ کر دے تو دن جیسا چری ہونا چاہیے مدینہ پیچھو اس محمد حنبیہ پیچھو مسلم کو سفیر بنا دے آگیا اس کا ذکر جس کا ذکر اس لئے آزاداروں آجیان آزاد کے دن اور مسلم کا تذکرہ داؤ اللہ حوت پر آپ کو یاد دلاو یاد ہے وہ علی کی طمعہ آپ کو یاد ہے علی کی طمعہ علی کی وہ دعا جو نواز شم علی نے دعا دی عباس کی طمعہ لوگیں عباس کی طمعہ آپ کو ماتھو سنیے دا عباس کی طمعہ کیوں کی ہے علی نے علی نے عباس کی طمعہ اس لیے علی نے عباس کی طمعہ اس لیے کیا دا دا رسول کے ایک سانو پر حسین بیٹھے ہیں اور جبرائیل آیا اللہ کے رسول اللہ بادرود و سلام کیا علی نے حسین بیٹھے ہیں کہ اللہ ہے آپ کو ان دونوں بیٹھوں میں سے ایک کو قرمان کر دیا جو سلوی بیٹھا تھا عباسیل سے قرمان کر دیا حسین کو بچھا دیا اس لیے کہ حسین تین ہائی حسین شریعت محمدی کا محافظ ہے علی کے دل میں یہ تمنہ ہے علی کے دل میں یہ تمنہ ہے کہ جب نور کی ایک تکڑے میں اپنے سلوی بیٹے کو حسین پر فرمان کر دیا میرے پاس دو بیٹے ہیں مگر دونوں بیٹے رسول کے بیٹے ہو تو میرا دی کوئی اپنا بیٹا ہو تو حسین پر فرمان کر دیا میرا دی کوئی اپنا بیٹا ہو تو حسین پر فرمان کر دیا اچھا پھر سن لیا آپ بات سے بات بھی رہتی ہے لیکن اہم ترین بات ہیں جو آس تک پہنچا تھا مجھے آپ ایک بات بتائیں کس سے کہا علی نے کس سے کہا عقیل ہی سے کہا تھا نا عقیل سے کہا میں اسے شدہ خاندان میں شادی کر پہنچا تھا جس سے پچھل سے ایک بہدور دیتا تھا مجھے آب وقت ایک بات بتا دیجئے کہ کیا علی نے جانتے تھے کہ بہدور خاندان کون سار دیکھیں لوجیکل سوال کیا ہے بھی میں نے آپ بتائیں کیا علی نہیں جانتے علی تو ایمان ہے علی تو ایمان ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس کی تنبار نشلوں کو دیکھ لیتی وہ کیا یہ نہیں جانتا ہوتا کہ بہت شکر پانکار کونسا نہیں علی نے آقیل سے سوال اس لیے دیا کہ جیسے مہدر بنا کی تحیاری کر رہا ہوں عقیل کے دل میں بھی وہی جفتہ پیدا ہو جائے اگر علی کی تمنبن کے عباس آئے تو عقیل کی تمنبن کے مسلم آئے بس اپ زیادہ نہیں پاتا سفیر بنا کی مسلم کو پیدا دو بچے ساتھ میں چلت قدم کے فاصلے پر گئے تھے پھر واقس کو لگتے مولا کے پاس آئے مولا میں نے ابھی دیکھا کہ ایک سہرہ میں ایک شکاری نے ہرن کو شکار کیا اور اسے زفاہ کیا مولا مجھے شکونے بد آتا ہے مسلم تم جانتے نہیں کہ ہمارے لئے شکون کچھ نہیں ہوتا کہ مولا میں جانتا ہوں مگر مولا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید اب پلڑ کے آنا ریسیب نہیں ہو سکے اس لیے چاہتا تھا کہ آخری بار آپ کے فضلوں کو چھو آخری بار آپ کو صلاح ہوگا غیر کوفی سارے مناظر کو چھوٹے ہوئے بس چند ملک پچھو کہ مجھے کو زمان کرنا پہنچے کوفی میں ستر ہزار کوفیوں نے جنب محمد حسین کے ہاتھ پر بیت اور اس کے بعد جزید تک کے خبر پہنچی جزید تک کے خبر پہنچی کہ اگر تو نے کسی سخت ترین حاکی کو کوفے میں نہیں مہجا تو کوفہ ہاتھ سے نکل جائے گا تب کہ ابن ازیاد مجھے کو پھی جاتی ہے اور اس نے کربی آرڈن نافذ کر دیا کہ کوئی بار نہیں جہاں سفتر ہزار کوفی بیت کر چکے جو مسلم کے ہاتھ ہیں ایک وقت ایسا ہوئے کہ صبح کے بعد صرف سات افراد تھے جو مسلم کے پیچھ نماز پہنچے اور ازاداروں زہر کا وقت آیا تو چار افراد اثر کا وقت آیا تو ترین اور جب مغرب اور عشان کا وقت آیا تو تاریخ یہ رکھتی ہے کہ مسلم وقت تنقات کی نباز آتا ہے اب مسلم وہ پڑے میں تنقات کبھی اس قلی میں جاتے ہیں کبھی اس قلی سے گزرتے ہیں کبھی اس راستے سے گزرتے ہیں اب تاریخ میں ایک نام میان کیا ہے کہ ایک عورت جس کا نام دعا اس کے تروازی پہ جا کے مسلم پائر کرے گی اور کیسے بیٹھے بڑا ماتم کر کے اٹھیں گے تو تاریخ دیجئے کیسے بیٹھے مسلم چھنائیں گے یوں ہمارے کے پہ ہاتھ رکھا تو آم نے دروازہ کھولا دیکھا ہے کنجان ہے جو اس دروازے پہ بیٹھا ہے کہے بھائیم تم کون ہو تھالات پورا شوگ ہیں تم یہاں چوڑیٹے ہو گئے دروازے تم اپنے گھن کو نہیں جاتے جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ پھالات پورا شوگ ہیں مسلم نصر اور بڑی مظلومیت سے چکا رہا گھر تو وہ جائے جس کا کوئی کھار ہو کہا گھر نہیں جا کرتے مسجد میں چلے جائیے کہا مجھے مسجد میں بھی نہیں رہنے دیکھیں کہا تو پھر ٹھیک ہے آپ جہاں چاہیے چلے جائیں میرے دروازے سے چلے جائیں میں ایسا ہوں کہ سبب سے مجھے عذیت کر سامنے گھنے گھنے پھر مسجد نے سنا تو تو ہم آفات کو کوئی یوں رکھا اور یہ کہتے ہو گھنے یا علی یہاں دے لیکن نہیں ٹھیکسی کا یاری ہے ٹھیکنی تو وہاں دروازے کو بند کر رہی تھی پھر تو لانس کا یاری بڑا دوازے کو کھلا کہا کھے رو کھے رو مسجد نے رکھے کہ تم نے کس کا نام دیا کہ میں نے اپنے آقا کنا نام دیا کہا علی تمہارے آقا تم کون ہو سر بتاؤ کیا نام ہے تمہارا کہ ہمیں مسلم ابن افیر بڑا دارو چرانکلی مومن اپوزا بڑا دارو بڑا دارو بڑا دارو بڑی مسلوم کی شہادت ہے موسیقی پھوزا اگر آج پسپورت تو کلیجہ پھڑ گئے آنکھے اس لیے کہ کربلا کے میدار میں جب کونی لڑنے کے لیے جاتا تھا تو ایک دوسرے کو جنگیز دات دیتا تھا مگر کربلا ہوئے کوپ ہے مہتا ہے ہاں موسیقی سونے اللہ 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 اور اپنے خورت کا تم مسلم ہو اقیل کے بیٹے کہا اقیل کا بیٹا بیٹے تو پھر یہ کیوں کہ ایسے ہوں کہ میرا کوئی گھر نہیں بھی ارے میرا گھر بھی آپ کرتا رہے آپ کشیب رائیے جناب ہیں اس نے گھر جندر پہنچے ہاتھوں کو جوڑ کے دعا کہتی ہے میری ایک اتدار کا بیان کرنا کممیشنر کے روز شہزادی کورین سے میری شکایت نہ کرنا اس لیے کہ بھائیں آپ کو پہچاس بھی نا موسیق کہا ہمیں مالوں مالوں اگر تو پیٹا ہوں گے لے کے آئے حجرے کو آرازتہ کیا موسیق کو حجرے میں بکھائیا اور اس کے بعد کھانا لے کے موسیق کے پاس موسیق تو یہ کھانا پھلا ایک ترنا کہوں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مولا آپ کے بچوں کو سلامت کیسی کھانا سامنے رہا کھانا کھانا مجھے کھانے کی ضرورت نہیں یہ کھانا نہیں جاؤ اسرار کیا آپ آپ تھوڑا کچھ کھا لیتے ہیں تھوڑا کھانا آپ سے فرماتیں کھانا ہی نہیں آپ خود تصفر کرو ارے وہ کھانا 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 جس کو یہ نہیں معلوم یہ میرے دو بچے کہاں ہیں ہمارے اور کھانا کھانا وہ کھانا نہیں زیادت سوڑا پھلا ساری ایران بتکہ سوڑا رہے گناہ ایران سوڑا خوخ ، ٹھوڑوں پہ ٹھاپو کی آواز آنے پھلا اس نے پوراً اٹھے حد کیا آپ سجائے حد کیا آپ سجائے گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ سلام نے آتے کھڑی ہوگئے نہیں آتا مجھے گھر سے باہر نہیں جانے موانی نا ابن زیاد کے سپاہی آرہی مجھے عریض کرنے کے یہ گرفتہ کرنے کے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں دعفل ہو جاؤ اور جنی پہ غربتی ہو جاؤ مجھے عریض کرنے کے سپاہی آرہی اور اب تلوار چلائیں تلوار چلائیں عزیزو جملہ سبھی جائے دیکھتے ہیں میدان میں رہنا آسان پر قریب اوچوں میں رہنا آسان پر اور ایسے حال آنکھ ہوئے کہ چھتوں سے پختھلا رہے لیں آگر اس میں بھی مگر صبح کو جنگ کا آغاز کیا ہے مسلم نے شان تک تلوار چلاتے رہے اور جو کانڈر تھا فوج وہ بار بار فوج بناتا ہے انہی جاثر اور فوج بے اور فوج بے کتنے ایسا مسلمہ آئے لیں تو اس نے بھی جواب میں کہہ رہا دیا کہ تُو نے کوپے کے کسی پہتال کے مقابلے میں نہیں بھیتا ہے تُو نے پنی حاشب کے شیر کے مقابلے میں بھیتا ہے پا مانون نے تو کیا کیا پا دیکھے بہت فقت ہو گیا چل در ایک سوڑی جو ارمان کرتا ہے کیا کیا مانون ہو نا ایک کٹا کھوڑا گڑا کھوڑنے کے بعد اسے کبڑ کر دیا جوش شجاک میں مسلم جب چل کرتے ہوئے آگے کھوڑے تو قدم ادھر پڑا مسلم کی گڑھیں گر گئے جیسے گرے چاروں طرف سے ملون سمٹ کے آگے کیسے پتھر بنسنے لگے جنابِ مسلم صرفے دے کے پاہوں تک زخمی ہو گئے نبھائے مبارک زخمی ہو گئے حقر کیا پہنائی بیر کیا پہنائی زجینوں میں چکل کے لایا گیا مسلم جب نے سیادت کے سامنے پہنچے کیسے نگا اپنے امیر کو سلام کرو کہو سر و سین کے بولام اور دنیا کے کتوں جیسے تم امیر کہتے ہو وہ تمہارا امیر ہوگا لیکن جس کے سینے میں دل ہے اور دل میں ایمان ہے وہ اپنے آن کا بسائم کسی اور کسی کو امیر دیتے ہیں مسلم کو یہ آخری وصیت ہے کبھر دو وصیتیں ایک تو یہ کہ کہ تم لوگوں کا مکرو فرید میں آتے میں اپنے آدما حسین کو خوب بیمانی کے دعوت دے چکا ہوں میرے مولا تک میرا قیدام کبھر دیتی کہ آپ کو پھر تشید میں لائیں دوسری یہ کہ میں فلا شف کا مخلوظ ہو گیا ہوں میری زرا کو فروغ کر تو سکھا کبھر دا کریں اور تیسی بات یہ ہے کہ شدت کی پیاس نہیں کہ پانی لے کے آؤ پانی آئے آؤٹو سے لگایا تہنے مبارک کا خون پانی میں ہدایا پانی دستندہ ہو گیا پانی کو پھیل آؤ پھر ضر پایا پھر آپ نے لگوں کو لگایا خون پانی میں ملا پھر خیتا ہو تہا اور پانی لے کے آپ کھڑنا نہیں آپ پانی کے ضرورت میں اچھا ہوں اس نے پانی نہیں لے میں نے قیامت کے چپنا پر دیا آتا تھا آپ کا ذہن پھول دیا ہے اچھا دیا پانی میں پھول دیا کیا بس کام کربلا کے پیاس ہو گی پیاس پھول دیا کربلا کے شہیر پیاسے گئی اس نے پیاس ہو گیا اس نے پیاسے گئی تاررہ مانکہ کی چھت میں لائے پیرا جنرلال تلوار کے سامنے کھلا گئے اور یہ مقام ہے کہ جب خسائن مقام سالہ بیا پھر پھر گئے خسائن نے تو رکھت نماز عدا کرنے کے بعد کوفے کی طرف گھر کیا علیکم سلام اے میرے سفیر علیکم سلام تجھ کو میرا سلام اب باس کریجے آسا آخر یہ آپ نے کس کو سلام کیا کس نے آپ کو سلام کیا جس کا آپ نے جواب دیا اب باس میرے مسلم نے مجھے سلام بس سمجھ لیے تمام ہو رہی ہے میرے مسلم نے مجھے سلام کیا اب باس مسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں ہاں آخر دیکھنا چاہتا ہوں حسائن نے ایجاز ایمامہ کہا اب باس کے آخر کے پھرا اجام مندر دیکھا پاس نہیں کیا دیکھا مسلم کے ہاتھ بنے ہیں رسیوں میں چکل ہو مسلم دیکھا چکلدار درباری میں کھڑا ہے اب سنیں آپ آپ معلوم ہے جناب عباس جناب عباس علیہ السلام کے مسلم سے دو رشتے ہیں ایک رشتہ تو یہ ہے کہ مسلم عباس کے بھائی ہیں دوسرا رشتہ یہ ہے کہ مسلم عباس کی بہن کا سواہ دے عباس نے جو اپنی پہن کا سواہ دہتے دیکھا سنے سنے آنی مہتم کرے گیا تجملا کہا قدموں کو تکڑا قدموں کو تکڑا آتا کہ آتا جس آجاز کی خوت سے آپ نے مسلم کو مجھے دکھایا اسی آجاز اجازِ امامت سے اپواز کو کوفر بھیج دو آپ کیسے خدموں کی قسمت اگر اپواز کوفر کی عید صحیح نہ بجھا دے تو مجھے آلی کا بینہ اپواز لگے اگر کتنی منجلوں پر رکھا اپواز لو خدا کی باش ہم مجھے سلام ہے وہاں کیلئے اپواز سب ہی ضرورت سب ہی ضرورت آنکھوں سے آنکھوں کو پہنچا آنکھوں سے آنکھوں کو پہنچا خیمے میں تشیب لائے خیمے میں تشیب لائے مسلم کی بیٹی کو آواز دی بیٹی زرہ ادھر آپ مسلم کی کم سن بچی قریب آئی خوزائن نے اپنی آگوش میں بٹھایا پیدر آپ پاس بیٹیں ہیں ادھر خوزائن بیٹیں اور یوں سر پہ تستے شفقت دیرہا کبھی افداد پیار کرتے ہیں کبھی حسین پیشانی کے بوزے دیتے ہیں کبھی پھر افداد پیار کرتے ہیں کبھی حسین پیشانی کے بوزے دیتے ہیں پنی حاشن کے کھڑانے کی بچی تھی سمجھ نہیں بھارت سمجھ نہیں طرف کے کہتے چچا چچا آپ کو میرے ساتھ ایسا سنو کر رہے گھر جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا خوزائن نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا کوئی جواب نہ دیا سینے سے لگائے زینب کو آباد میری بہت زینب ہم نے جو دھوندے تمہارے پاس رکھائے کو گھن دے زینب گھن آئے اپنے لائی فندر اپنے ہاتھوں سے پہنائے ان سے پہن کے بچی کہتی ہے چچا سچ بناائے میرا بابا تو خیلیت سے آسکوں سے آسکوں کا سہلاح کیا نہیں ہویا بیٹی کی آج سے مجھے اپنا باپ کہنا میں کہوں گا اے مسلم کے بیٹی یقین بڑی مسیبت ہے باپ کا سایہ سر سے بڑھ گیا مگر کمز کا شفیق چچا موجود ہوئے جو سر میں دستیں شبکت پھرمائے پیال کروائے مگر جب کھر ملابے سکینا یا دیگوئے جو سبی دماغے لگائے کبھی بندشین ہے سکینا چنداتی لائی اے ملے کچاپا مگر کون ہے جو سکینا کو دلاتا دی کون ہے جو سکینا پیال کروائے موسیقی